ہیلو میرے پیارے فرنڈ سب سب کیسے ہیں ممتاز کے سنگ ہستے ہیں تو گھر بستے ہیں دوستو موزرلہ شیخ کباب بنا کر بتاؤں گی مزیدار لذیذ جیسے ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں ویسے ہی بلکل یہ دیکھئے کتنا مزیدار لذیذ لگ رہے ہیں میں جیسے بتائی ریسیپی ویسے ہی فالو کریں میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکراب کیجئے دوستو موزرلہ شیخ کباب کے لیے زہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں آئے گا خیمہ اور موزرلہ یہ دیکھئے موزرلہ کے لیے میں نے آدھا کلو خیمہ لے کے ہوں اس میں چھنی کر کے ہوں میں دھو کر اچھی طرح سے چھان کر ہوں پانی ایک بند بھی نہیں رہنا چاہیے خیمے میں یہ دیکھئے موزرلہ چیز ہے سو سے دیڑ سو گرام لے لیں آپ جتنا بھی لے لیں لیکن میں نے ادھر سو گرام لے کے ہوں کیونکہ اس کے اندر جیسے بھرتے ہیں ویسے خالی ہو گئے ابھی میں اس کے لیے مسالہ بتاؤں گی پکسر جار میں ڈال لی جیئے یہ ہے ہرے مرچی ہرے مرچی پانچ یا چھے لے لیں پندرہ لسن کی کلی لے لیں آدھا کلو خیمے کے لیے ابھی اس کے اندر ڈالوں گی میں تھوڑا سا پیاز یعنی کہ میڈیم سے اس کی یہ پیاز دردرہ کٹ کر پیس لیں موٹا موٹا پیسے جائے گا اس میں چھوٹے جار میں ڈالیں گے ابھی ہم اس کو پانی نہیں ڈالیں گے پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے ابھی ہم اس میں دہین ڈال دیں گے چار اسپن دہین لے کے ہوں میں یہ میں نے پسکر باریک ماہین سا کر لیا ہے ابھی میں یہ مسالہ اس میں ملا دوں گی خیمے میں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ موزرلہ چیز جو ہے اٹھا کر ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ابھی اس کی کا کام نہیں ہے اس میں مسالہ جو بھی ڈال کر ہم بنا لیں گے بعد میں وہ بھرنے کے لئے استعمال کریں گے ابھی اس خیمے کو ہم نمک ڈالیں گے پہلا یہ دیکھئے یہ کسپن نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ چاٹ مسالہ ڈالنا ہے چاٹ مسالے میں بھی تھوڑا نمک ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ کسپن چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں یہ بڑی تھالی اس لئے لے کے ہوں میں کیونکہ اس کو اچھی طرح سے مسالہ ملانے کے لئے ایسا لگڑتے ہیں نا ایسا لگڑنے کے لئے یہ بڑی تھالی میں ڈالنا ضروری ہے جو ہم پیسے ہوئے مسالہ ہے وہ مسالہ ابھی ہم ڈال دیں گے دوستوں اسی کے اندر ابھی ہم ڈالیں گے اس میں یہ کسپن گرم مسالہ گرم مسالہ ہے گھر کا بنا ہوا یا ریڈی میٹ بہر سے لے لیں گرم مسالہ یہ نہ سمجھنا کہ آپ لونگ چکلا علاچی ڈال کر بناتے ہیں نا وہ الگ ہے یہ گرم مسالہ الگ ہے دوستوں یہ ہے کٹی ہوئی زیرہ بھنکر کٹی ہوئی زیرہ ہے پاورڈر ابھی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا کالی مرچی یعنی کہ آدھا اسپون کالی مرچی کا پاورڈر ڈالیں گے نمک ڈال کے ہو میں ابھی ابھی اس کے اندر تھوڑا سا ایسے مکس کر لیں پاک ہاتھ دھو کر فنگر رنگ نہ ڈالیں کیونکہ ہائیجن نہیں ہوگا اسی لئے ایسے کر لیں ایسے ایسے ملنے اس کو اچھی طرح سے ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی ڈائی انگریڈنٹس یعنی کہ یہ ہمارا کارن فلور ہے کارن فلور تین سپون لے کے ہوں دوستوں ابھی یہ ہے چنے کاٹا چنے کاٹا چار سپون لے لیں اس طرح سے اچھا ایسے مسلے مسلے کیونکہ ہائے ہم کو یہ چھوٹا سا اتنا لے کے مکسر جار میں ڈال دیں اور اس کو پیسیں یہ دیکھئے دوستوں مکسر جار میں پیسا ہوا ہے یہ ایسا ہے یہ دیکھئے سموتھ سوپنیس اور یہ دیکھئے کئیسا ہے یہ کولگول پھوٹا پھوٹا اسی لئے یہ پورا مکسر جار میں پیسنا ہے دیکھے دوستوں پیسکر ہو گیا جار میں ابھی ہم اس کے اندر سیکریٹ انگریڈنٹس آ لیں گے وہ ہے یہ ہے ہمارا گہون کاٹا یا آپ مائدہ بھی لے لیں میں نے گہون کاٹا یوز کر رہی ہوں بلکل ہیلٹی بنا رہی ہوں ابھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر چلی پاوڈر آپ چاہے تو کاشمیری چلی پاوڈر ہی لے لیں میں نے دو سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا تیز ہونا چاہیے مسالے دار شیخ کباب ہے تو مسالے دار ہی بنے گا یہ ہے دھنیا کا آٹا دھنیا کا پاوڈر آپ چاہے تو ہلدی کا پاوڈر ڈالیں نہیں تو جو آرٹیفشل کلر ملتا ہے فوٹ کلر وہ ڈالیں میں نے نہیں ڈالتی اس کیپ کر رہی ہوں اس بات کو آرٹیفشل کلر بلکل ہی یوز نہ کریں آپ بھی لیکن تھوڑا پسند ہوتا ہے لوگوں کو شکر کا پاوڈر آدھا سپون لینے ابھی تھوڑا سا ایسے ملنے تھوڑا سال کم ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سال ابھی ڈالوں گی تھوڑا سا آئل یعنی تین سپون آئل آدھا کلو گوش کے لئے خیمے کے لئے تین سپون آئل ڈالیں آئیسے مسالے دیکھیں دوستو ایسے لے کے ایسے کرنا ہے اس کو تب ہی تو شیخ کا بات پھوک کر اچھی طرح سے ٹیسٹ آئے گا جیسا ایک ایک بیٹ لیتے ہیں ویسے ٹیسٹ کے اوپر ٹیسٹ آئے گا دوستو اچھی طرح سے اس کو ایسا مسالے کے بعد میں آپ رکھ دیں سٹھونے کے لئے فریج میں رکھ دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں اس کو ڈھک کر 20 منٹ کے لئے پھر اس کا استعمال کریں گے ہم کئیسے تلنے میں بتاؤں گی صرف 20 منٹ میں اب بھی ملوں گی دوستو کڑائی گرم ہو گئی ہے تلنے کے لئے دیکھئے تیل ایسے ڈالیں جلدی گرم ہو گا تیل اور کڑائی کو چارون طرف لگے گا تیل پانی ہاتھ کو لگا لیں دوستو پاک ہاتھ دھو کر بلکل ہائیجین ہونا چاہیے ابھی دیکھئے میں اس کو ایسے لے رہی ہوں یہ دیکھئے کفتا ٹائپ میں بھی بنا لیں یہ دیکھئے ایسے کر لیں پہلے ایسے رون بنائیں دیکھئے دوستو ایسے گول کر کے تھوڑا سا ایسا لمبے کر لیں گول کرتے گھتے ایسے کر لیں بس یہ دیکھئے یہ ڈیزائن میں یہ شیپ میں آ جائے گا اب اس کو کیا کرنا ہے آپ کو ایسے ایسے کر لیں بس یہ ہی important part ہے دوستو اس کا mozorila شیخ kabab part important part یہ ہے یہ دیکھئے ایسے کر لیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا غور سے دیکھئے ایسے کر کر اس کو آج سے پریس کر لیں یہ دیکھئے دوستو یہ شیپ آنا چاہیے کئیسے بھی آئے گا تو بھی mozorila چیز کے ساتھ شیخ kabab مزید دار لذیز لگے گا لیکن میں ایسے بتا رہی ہوں آپ کو بلکل صحیح طریقہ ہے اب اس کو ہم کڑائی میں چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور اگرچہ یہ پھوٹ کر باہر آئے گا mozorila چیز تو اور مزیدار لذیز لگے گا کھانے میں اور دیکھنے میں دو سبھی بھی چول سلو رکھنا چاہیے سم پر پہلے اچھی طرح سلو رکھ کوفتے کے لئے میں رون بنا کر ایسے چاروں طرح سے اس کو پاٹ آتا ہے وہ ایسے بند کر لیں کوفتا شیپ بنا لیں دیکھئے کوفتا شیپ زیادہ پریس نہیں کرنا چاہیے صرف ہلکا ہلکا ایسے ایسے اس کو رون گول گول پھرا کر ایسے یہ دیکھئے ابھی کڑائی گرم ہے تو ابھی میں ڈالوں گی کوفتا ڈال رہی ہوں ابھی یہ رون شیخ ہے ہمارے یہ بھی ڈال رہی ہوں ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے ایسے کور کر کر اس کو پریس کریں ورنہ کڑائی میں یہ کھل جائے گا اور موزری لا چیز باہر پھلک ہو جائے گا اس لئے کور کریں چاروں طرف سے آئیسے ابھی میں پھلیٹنگ کر کے بتاؤں گی دوستوں دیکھیں کیسے لگے گا دیکھیں دوستوں پھلیٹنگ کر کے ہوں میں گرم ہے ابھی کباب تیار ہو گئے ہیں دوستوں یہ دیکھئے جیسے بتائی میں نے ریسیپی ویسے ہی فالو کریں یہ دیکھیں وو سو نائس دیکھئے دوستوں کتنا مزیدار لزیز آپ کو بنانا ہی پڑے گا بچوں کو کھلانا ہی پڑے گا دوستوں ایسے ہی بنے گا دیسے میں بتائی ریسیپی ویسے فالو کریں گے تو آپ تھینک دوستوں stay fit موسیقی